ہم نے گیپ ڈاؤن کیا آج گیپ اپ کیا ایک میں آنکڑا آپ کے سکرین سے دکھا رہا ہوں جو کی ایف آئیس کا آنکڑا ہے ایکچلی ہم نے ایئرلی بیسیس پر نکالا ہے اور جس سمیں بازار کے اندر آپ کو تیز گھراوٹ یا فیرے کہیں کہ کوویڈ کا سب سے پہلے فیز آیا تھا اس سمیں ایف آئیس خرید رہے تھے یہ آپ کے سکرین پر میں دو ہزار جو بیس کا آنکڑا دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں گے قریب قریب چونسٹھ ہزار کروڈ روپے کی خرید داری ہے اٹھزیکلی دو ہزار اکیس کے اندر اب تک ستاسی ہزار کروڈ روپے کی بکوالی ایف آئیس کی طرف سے ہو چکی ہے یعنی کہ پینک میں خرید آ گیا اور جب مارکٹ سات ہزار سے اٹھارہ ہزار آیا تب انسٹیڈوشنلز نے پروفٹ بوکنگ کی ٹپیکلی یہی ویلیو انویسٹنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بائی آنڈا پینک اور سیل آنڈا رائز اب یہی ٹرنڈ آپ کو ہفتے بھر میں سال بھر میں جاتر امرجنگ مارکٹس میں بھی دکھے گا تو پچھلی ہفتے اور اس سال پورے سال امرجنگ مارکٹس کا پردیشن کیسا رہا کہاں پہ نویش آیا کہاں سے پیسہ نکلا بتانے کے لیے جیش کھلانی ہمارے ساتھ ہے جیش بتائیں آپ پلیز امرجنگ مارکٹس کافی پریشر میں رہے ہیں اگر گلوبل ایکوٹی مارکٹس سیل آف کی بات کریں جو ریسن ٹائمز ہم نے دیکھا ہے بلکہ 2021 میں بھی بڑا امرجنگ مارکٹس کی طرف سے اگر آپ کمپیر کریں تو امرجنگ مارکٹس جو ہے وہ سب سے بڑا امرجنگ مارکٹس پر پوسٹ کرنے والا ہے 2013 سے لے کر اب تک اگر امرجنگ مارکٹس سے کمپیر کریں تو آپ اگر 2021 کا پیفورمنس دیکھیں گے تو MSCI ورلڈ انڈیکس نے پوزیٹیو 15% ریٹرن دیا ہے انویسٹرز کو جبکہ MSCI امرجنگ مارکٹ انڈیکس لگ بگ 8% نیچے ہے اس سال کے سٹارٹ سے اور اگر 200 دے موونگ آیورج کی بات کریں جو لانگ ٹرم موونگ آیورج ہے انویسٹرز جس کو بہت کلوسلی ٹریک کرتے ہیں MSCI ورلڈ انڈیکس ابھی بھی لگ بگ 2% اوپر ہے وہ لیول سے اور جبکہ MSCI امرجنگ مارکٹ لگ بگ 10% وہ لیول سے نیچے ہے پر پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ کافی انفلو دیکھنے کو ملا ہے امرجنگ مارکٹ ایٹی ایفز میں سو لازٹ ویک میں ہم نے دیکھا کہ 1.8 بلین ڈالرز انفلو آیا ہے امرجنگ مارکٹ ایٹی ایفز میں اور ورلڈ کے جو سب سے دو بڑے ایٹی ایفز جو یہ سپیس کو ٹریک کرتے ہیں ایٹی ایف وینگارڈ کی طرف سے ملتا ہے اس میں لازٹ ویک میں 400 ملین ڈالرز کا انفلو آیا ہے اور MSCI امرجنگ مارکٹ ایٹی ایف جو ہے اس میں لگ بگ 500 ملین ڈالر کا انفلو آیا ہے پچھلے ہفتے میں جو سب سے بڑا کنٹری وائز انفلو آیا ہے وہ چائنہ اور ہنگ کونگ کی طرف سے ہم ملا تھا جو کی لگ بگ 7500 ملین ڈالرز کا تھا لازٹ ویک میں برزیل کا سب سے بڑا آؤٹ فلو تھا جو 17 سے 20 ملین ڈالر کا تھا اور انڈیا کا بھی کافی اچھا پردشن رہا کیونکہ انڈیا کے شیئر میں 175 ملین ڈالر کے لگ قریب انفلو دیکھنے کو ملا ایمرجنگ مارکٹ ایٹی ایرز کی طرف سے انٹرسنگ تو جیش آپ کو بھی بتا رہتی ہے کہ ایمرجنگ مارکٹس میں کتنا انفلو کتنا آؤٹ فلو ہویا بھارت بھی ایمرجنگ مارکٹس کا ایک دیش ہے برک دیشوں میں بھارت کا نام بھی آتا ہے خیر آگے بڑھتے ہیں